میں تھوکے آپ اپنی بیدی کے موپے تھوکنے کے قابل بن جاؤں ٹھیک ہے بعد میں آپ میرے موپے تھوکیے گا ابھی آپ اس قابل نہیں کہ آپ میرے موپے تھوکیں گے پہلے آپ اس کے موپے تھوکیں جس نے اتنے بڑی بڑی کام کیے جس نے اپنے بہن کی ہزبین کو بھی نہیں چھوڑا وہ تھوکنے کے قابل ہے جس کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو ایز زروش اور جتنے بھی میرے چینل پر نیو ہیں ان سب کو میں ویلکم کہتی ہوں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں اور بیل ایکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام نہیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو سٹارٹ میں جو آپ نے کلپ دیکھا ہے منڈے کو سلمہ یاسین لائیو آئی تھی ان کے لائیو آنے کا بھی ایک مقصد تھا کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز کو پرائیوٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ ڈر گئی ہیں یا پھر پیچھے ہٹ گئی ہیں تو ان سب باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے وہ لائیو آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ ڈر گئی ہیں یا پھر انہوں نے جو بھی الزامات لگایا تھے وہ جھوٹے ہیں اصل میں وجہ یہ تھی کہ ان کی ان ویڈیوز پر بار بار ریپورٹ کیا جا رہا تھا اور اس وجہ سے ان کو وہ ویڈیوز پرائیوٹ کرنی پڑی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے ساجد کا کمنٹ پڑا ہوگا جو سلمہ کی لائیو میں آ کر اس نے کیا کہ ہم آپ جیسے بغیرت نہیں ہیں ہم میں تمیز ہیں اور آپ لوگ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا وہ بندہ ہے اور سلمہ نے بہت اچھا کیا اسے موت اور جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ اس کو پہلے ہی اس کو اس طرح کیا جانا موت اور جواب دینا چاہیے تھا لیکن ہے دیر آئے دروست آئے اور سلمہ کے ہیٹرز کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ سلمہ نے دوبارہ سے ولاغنگ سٹارٹ کر لیا اور ہم لوگوں کو بہت ہوشی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہمت دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سٹرونگ رکھیں اور ایسے ہی وہ اپنی لائف میں آگے چلتی رہیں اور جو جلنے والے ہیں وہ جلتے ہی رہیں اور دیکھیں ایک سگی بہن ہو کر کس طرح اپنی بہن سے جلتی ہے کہ اس نے ایک شاٹ آؤٹ نہیں دیا تھا اپنی بہن کو اسی سے اندازہ لگا لیں وہ کتنا جلتی ہے اور یہ بات سٹارہ نے ہود اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے اس نے سعودی عربیہ میں دو تین دفعہ کہا کہ میرے چینل کا لنک لگا دو اگر لگا دیتی تو کیا اس کا جانا تھا یہیں سے ثابت ہوتا ہے یہ کس حد تک سلمہ سے جلتی ہے اور اس نے کس طرح سلمہ کا گھر حراب کیا مریم فاہد کا اس نے فوراں سے جو انا وہ لنک بھی لگایا اس کے چینل کو پرموشن بھی دی رہتی یہ سلمہ کے گھر پہ رہی ہے لیکن اس نے مریم فاہد کے چینل کو سپورٹ کی اور کیا کہہ رہی تھی کہ میں نے اس لیے اس کا لنک نہیں لگایا تھا کہ بابر دلبر اور باقی فیملی والے یہاں پھر آپ سب کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں کو اس نے سپورٹ نہیں کی ہمارے یہ لنک نہیں لگاتی ہمیں پرموشن نہیں دیتی اپنی بہن کے چینل کو اس نے پرموٹ کر دیا اس کا لنک لگا دیا تو کیا جب تم نے مریم فاہد اسے سپورٹ کی تھی تب لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کیا تمہاری بہن کے دل میں یہ حیال نہیں آیا تھا کہ میرے چینل کو اس نے سپورٹ نہیں کیا اور مریم فاہد کے چینل کو کر رہی ہے کیا وجہ تھی مریم فاہد کے چینل کو تم نے سپورٹ کی ہے ایسی کونسی جو آفت آگی تھی کہ تم نے اپنی بہن کے چینل کو چھوڑ کر اس کے چینل کو سپورٹ کیا اپنی بہن کے چینل کو سپورٹ نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ تم اس سے حسد کرتی تھی اس سے جلتی تھی اس کے ہسپنڈ کو چھین نہ چاہتی تھی اس سے اس لئے تم نے اس کے چینل کو سپورٹ نہیں کی اور آپ سب کو یاد ہوگا جب سلمہ نے فرس ٹائم اس کے لئے ویڈیو اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ستارہ اس کو بلیک میل کرتی رہی اس نے جب سلمہ کو یہ سب چیزیں پتا چلی اور ستارہ سے اس نے پوچھا تو ستارہ نے آئے سے کیا کہا کہ تم بھی تو یہ سب کچھ کرتی رہی یہ تمہارے بھی تو کتنے لوگوں کے ساتھ چکر چل رہے تھے اور میں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ساجد کو اگر تم بتانا چاہو تو ساجد کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ سب اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنا ساجد کو فرق پڑھا ہے اور ساجد خود یہ سب اس کے ساتھ مل کر اس کے گھٹیا کاموں میں اس کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ سب باتیں اس نے واقعی ہی سلمہ کے ساتھ کی تھی اس کا پروف یہ ہے کہ جب ستارہ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس نے اس نے سیم اس کو اسی طرح بلیک میل کیا کیا کہ اس نے دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے میرا یہ سب کچھ وائٹی پہ لائے تو میرے پاس بھی تمہاری کئی باتیں ہیں اور اس نے اس ٹائم پنک نائٹی والی بھی بات کی تھی پھر اس نے مریم فاہد سے ویڈیوز بنوائیں پنک نائٹی پنک نائٹی ہر طرف یہی جو انا وہ ٹاپک چال رہا تھا اور مریم فاہد کو اس لئے سپورٹ کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی بغیرتی کو سپورٹ کرتی اور جیسے اس نے بلیک میل کیا یہیں سے پتا چلتا سلمہ یاسند سچی تھی ہمارا کچھن ان سب چیزوں کی مجھے ضرورت تھی مجھے اون کی ضرورت تھی مجھے ایسے پیارا سا کچھن چاہیے تھا ایسے بڑا سا کچھن چاہیے تھا اور جہاں پر میں اپنے کچھن کو سجاؤں ہوں اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کیلئے کھانا بناوں ایک چیز کا مجھے شوق تھا بلتن لینے کا مجھے شوق اور میں نے دیکھیں اپنے سارے شوق پورے کی ہیں اور اب میری کچھن کی حالت دیکھیں آپ دیکھیں تو میرا کچھن کیسا بنا ہوا ہے سارے شوق پورے کرنے کے بعد سب کچھ ویسا کا ویسا سب کچھ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے میں نے سب کچھ لے تو لیا میں ان کو یوز ہی نہیں کر سکتی یہ سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں رات کے تین بج گئے میں پورے گر کے ایک چیز دیکھتی ہوں اگر آج سے آپ کیارہ مہینے پہلے یا پھر ایک سال پہلے کی میری کچھن کی ویڈیوز دیکھیں گے وہاں پر میرا چھوٹا سا کچھن تھا لیکن میں اس کو کتنا سجا کے رکھتی تھی ہر ایک چھوٹا چھوٹی چیز بنا کے رکھتی تھی چھوٹ چھوٹی چماش میں ان کو سجا کے رکھتی تھی میرا ایک پرانا سو اون تھا میں اس کو ہمیشہ ساف کرتی تھی اس کو واش کرتی تھی ہر ٹائم اور میں نے نیا لیا اپنے بسن سے ہر ایک چیز لیا میرے کام کا ہی نہیں ہے میں اس کو یوز ہی نہیں کرتی سب کا ویسے کب ویسے پڑا یہ میں نے لیا میں اس کو ابھی تک ایک دفع بھی یوز نہیں کیا بوت دفعہ میں اٹھتی ہوں اور میں اپنے کچھن کو سیٹ بھی کرتی ہوں دیکھیں ہاں پر میں سیٹ بھی کیا مجھے بہت زیادہ شوق ہے کچھن کا میں نے کچھن میں ایک چیز بنائی سجائی پھر ہمات ہار جاتی ہے پھر میں واپس ان چیزوں کو وہیں پر چھوڑ دیتی یہ مائنیز یہ میں چھوٹے پیکٹ لے دیتی آج سے ایک سال پہلے اور وہ میں بچوں کو ہر ایک چیز اس میں بنا بنا کے کھلاتی تھی کبھی میں ان میں سینڈوچ بنا رہی ہوں کبھی میں رول بنا رہی ہوں اور اس مائنیز کو تین مہینے ہو گیا یا اس سے اوپر ہو گیا ہوگا یا بچوں نے خود سے جو یوز کیا یا پھر میرے ہزبین نے کیا یا میرے گھر پر جو آتا ہے وہی یوز کر اور فروٹ دیکھیں ایسے پڑے ہوئے کہ بچے خود آتے ہیں خود اٹھاتے ہیں میرے ہزبین اٹھاتے ہیں یا فاروق آئی میرے بچوں کو چیزیں دے رہے ہو اور یہ پیاز پتنی کا اپکے آئے ہوئے یہ آج میں نے بچوں کے دوسرا کارٹن منگایا تھا اور اس سے پہلے پتنی کتنے کارٹن آئے ہیں مجھے نہیں پتا بچوں نے کیسے پیئے کیسے اٹھائے اور آپ بھی مجھے نہیں پتا یہ دو کارٹن دو یہاں سے ملک نکالیں اور آج سے ایک سال پہلے میری ویڈیوز میں جا کر دیکھیں گے تو میں خود آبائی بین کے شاپ پہ باہر جاتی تھی ایسے دو ڈبے لے کر آتی تھی بچوں کے لیے اور ان میں کبھی میں جامشیری ملاری ہوں کبھی کونسا شربت ملاری ہوں تاکہ میرے بچے جو اینا شوق سے پھینے اس کے علاوہ یہ سارے کیابنٹ یہ نیا بٹن سے بھرے ہوں یہ سب کچھ چیز میں نے نئی لی ہے کہ میں اپنا کچھن سا جاؤں گی یہ میری بٹن بلکل نیو ہے یہ دیکھو یہ سب میں نے نیا لی ہے یہ بھی دیکھو یہ سب میں نے نیا لی ہے میں نے نہیں یوز کیا ان کو یہ پورا میں نے یہ پورا کٹن میں نے نیا لی اتنا مہنگا اور اتنا اچھا لی ہے لیکن میں نے اس کو ایک دفعہ بھی اس میں کھانا نہیں پکایا یہ ایسی پڑا اس کے علاوہ یہ نیو نائف ہیں ان کا میں نے پورا سیٹ لی ہے وہ میرا پورا کچھن اسی بھرا پڑا ہے میں نے اس میں سے کچھ یوز کیا جو میرے گھر میں ہاتا ہے کچھ تین رہتا ہے وہ ہی کھاتا ہے وہ ہی پکاتا ہے یہ مسالے کے دبے ہے اس کے علاوہ یہ ہے کھینے ہو گئے ہیں یہ سب پڑے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے لی تھی آپ کے ہاتھ سے لے کے کل فرس ٹائم اس میں سے کچھ پڑ کی اسے یہ جارب بھائی نے بھرے ہیں بھابی آئی تھی ہاں پر انہوں نے بھرے ہیں میں نے اپنی خوشی سے شوق سے ہر ایک چیز لیے لیکن یوز اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر ساری مسالوں سے بھرہ ہوئے یہ انڈ تک ساری اثر باکس بھرے ہوئے ہیں میں نے کچھ نہیں یوز کی اس گھر کو صرف فاروق بھائی نے سنبھال ہے انہوں نے دیکھا ہے کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا جا رہی ہیں کیا اس میں رکھا ہے اور ایک سال پہلے کے میرے ولوگ دیکھے تو میری زنگ لگی ہوئی فریج تھی اس کو بھی میں ہر ہفتے واش کرتی تھی سرپ سے دھوتی تھی اور اپنے بچوں کے لئے ایک چیز بنا کرتی اور اب میرے پاس بلکل برینڈ نیو فریج آیا ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں میں اس کو یوز ہی نہیں کر اب یہاں پر میری کچھ پرموشن کی چیزیں ہیں ایک پورا کا پورا بیگ میرا پرموشن کا اتنا بڑا سا ہے وہ بھڑا ہوا ایک ساید پر پڑا ہے یہ سامنے ایک پڑا ہے کیونکہ اس کو میں نے ویڈیو میں ایک تفاہ دکھایا تھا بلکہ دو تین تفاہ دکھایا اس کی ابھی تک میں نے انبوکسنگ نہیں کی اور یہاں سے آپ کو دکھ رہے گے کتنے خوبصورت انہوں نے میرے لئے گفت بھیجوائیں ساتھ میں میچنگ کی جوتیں میرے بچوں کے میچنگ کے ڈریسیں ان کو چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اگر مجھ ان کی اتنی لالا چھوٹی گفت کی اور یہ گجرے یہ بھی ساتھ میں بھیجوائیں انا بہن کہ ابھی تک پڑیاں دیکھیں ساتھ میں انہوں نے میری لئے چوریاں بھیجوائیں آب ہی کھول کے دیکھ رہی ہوں کہ میری انہوں نے چوریاں بھیجوائیں یہ سارا اید کا انہوں نے میری لئے پوری ایک ایدی بنا کے بیجی اس میں پتہ نہیں کیا اس کو بھی میں کھول لیتی ہوں تو یہ انہوں نے اتنی دیکھیں خوبصورت میری جیولری بھیجی ہے اور وہ بھی اس شرٹ کے ساتھ میچ کی ہوئی ہے اور انہیں اگر اس کو اید پہنتی اور اپنے پیسے بچاتی میں اپنا کچھ بھی نہ خریدتی تو میں یہ پہن سکتی تھی یا پھر میں کشمیر میں گھومنے پہننے گئی تھی میں تب ہی پہن سکتی تھی یہ بہت خوبصورت ہیں لیکن میں ان کو ایک دفعہ بھی کھولتے نہیں دیکھا یہ اس میں پیارا سا تیبا کا سوٹ ہے اور یہ بتا نہیں تیبا کا یہ آیت کا ہے یہ انہوں نے میری لیے بھیجائے اور ایک دیکھیں یہ بھی ڈریس ہے یہ مصطفیٰ کے لیے بھی انہوں نے بھیجائے تو پورا ایک اس طریقے کا انہوں نے میری لیے خوبصورت سا بیک بنا گفٹ بنا کر بھیجائے اور یہ فلاور پتہ نہیں کسے بھیجے تھے ساتھ میں ایک یہ پڑا ہوئا ہے اس طریقے کی پیکٹ میں میری علماری بھری ہوئی ہے میں نے ابھی تک ان کی انبوکسنگ نہیں کی اور ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا گھر جوانا سب سے زیادہ خوبصورت ہو سب سے زیادہ پیارا ہو اور بہت زیادہ محبت اسے کچن سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ دن تو کچن میں نکل جاتا اور میری جب سے شادی ہوئی ہے میری خواہش تھی کہ میرا کچن سب سے زیادہ پیارا ہو اور میں ہر ایک چیز ہمیشہ خواب دیکھتی تھی اور جب میرا خواب پورا ہوئا ہے تو سب کا سب وہیں پر پڑا ہوئا ہے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں یوز کر بچوں کے ٹوائز کے آن کی خوشی کے لیے میں ہر ایک ٹوائے لیتی ہوں کبھی یہ کبھی وہ تو سب کا سب وہیں پڑا رہا تھا کھیلتے ہیں ہمیں پھیک دیتے ہیں آپ کو اس کا بتانا ہے لرننگ ٹائم اگر میری خواہش ہے میرا خواب ہے کیونکہ وہاں ایک چھوٹے سے محلے سے نکل کر یہاں پر شفٹ ہونا بہت زیادہ مشکل میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنا ایزی ہوگا کبھی بھی میرے لیا اور آج میں یہاں پر ہوں جہاں پر اس محلے سے اس ایریے میں شفٹ ہونا زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے فیل نہیں ہوا کہ میری اتنی بڑی خواہش یہاں پر رہنے کی پوری ہوئی ہے مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے صرف میرا ایک کنیکشن ہے تو میرے اللہ سے ہے اور اس آسمان سے ہے جو کہ میں رات کو یہاں پر کھڑے ہو کے بس بات کرتی ہوں بس اتنا اس گھر سے ابھی تک مجھے کچھ حاصل ہوا ہے کتنا سکون ہے نا یہاں پر کسی کی آواز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ مین روڈ ہے یہاں پر دن میں بہت زیادہ شہر ہوتا ہے ہمارے گھر کا اب اس ٹائم پر کسی چیز کی بھی آواز نہیں ہے رات کے چار بج رہے ہیں اور ڈیلی اس ٹائم پر صرف میں اکیلی یہاں پر بیٹھتی ہوں اور صرف آسمان پر دیکھ کے باتیں کرتی رہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج میں ویڈیو میں آپ سب کے سامنے کچھ تھوڑا سا مجھے دکھانا تھا اچھا یہ کلپ لگانے کا میرا یہ مقصد تھا کہ یہ محترمہ تو کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں ولاغنگ بھی کرتی ہوں رات دیر سے زوتی ہوں اور اس کے علاوہ جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی بھی کرتی ہیں تو اس کے اس کلپ سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بچوں کو کتنا دھیان رکھتی ہے ان کے کھانے پینے کا کتنا دھیان رکھتی ہے جو مہمان آتے ہیں ان کی کتنی مہمان نوازی کرتی ہے یہ کہ مہمانوں کو ہدھ اٹھ کے جو ہیں وہ کھانا پڑتا ہے اور بنانا پڑتا ہے اور اتنی کونسی اس پہ موت پڑ گی ہے اس کو کونسی یہ بیمار الاغر ہے کہ دبائی تک تو یہ جا سکتی ہے لیکن گھر کے کام نہیں سے ہو سکتے مریض ہے اس کے علاوہ ولاغنگ کے جو اس نے کہا کہ میں ولاغنگ بھی کرتی ہوں ہاں وہ بات اس نے سچ گئی ہے کہ یہ بس ولاغنگ ہی تو کرتی ہے ان کے بچے بھی اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی اپنے ماں باپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے آپ نے حمزہ والے ولاغ میں دیکھا ہوگا کہ کیسے جو ہے نا وہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ماما بابا کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے مجھے گفٹس کی آنے کی خوشی ہے کہ وہ میرے آئیں گے میں ایکسائٹیڈ ہوں ان کے لئے کہ بچوں کو بھی ان سے کوئی حاصل لگاؤں نہیں ہے ان کو بھی یہ بتا کہ جب کیمرہ آن ہوگا ہمارے ماں باب ہم سے اس ٹائم ہی پیار کریں گے اور ان کے خیر کا یہی سینہ ہے کہ کیمرہ آن ہوتا جائے تو سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ سب نے کیسی کیسی کون کون سی ایکٹنگ کرنی ہے یہ سکرپٹیڈ ہوتا ہے ان کا سارا ائرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ جب اپنی ماں کو ملنے گیا اور ماں نے کیا کیا کہ پہلے فون آن کیا اور پھر اپنے بچے کو اس نے کہا کہ آ کے ملو مجھ سے حمزہ کے ولوگ میں آپ جا کر دیکھئے گا کہ جب مصطفیٰ ائرپورٹ پہ اس کو انٹر ہوتی ہے اس کو ملنے کے لئے آگے ہوتا ہے یہ فوراں سے کہتی ہے کہ پیلٹ ہے جو مجھے کیمرہ آن کر لینے دو اور پھر مصطفیٰ پیچھے جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جب یہ کیمرہ آن کر دی ہے تب اس کو یہ ملنے کے لئے جاتا ہے تو تب یہ کیمرے پہ دکھاتی ہے کہ دیکھیں میں کتنی اداعات تھی مصطفیٰ سی اور میرا شہزادہ میرا بیٹا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے اسے مل لیتی اور پھر دوبارہ سے کیمرہ آن کر کے ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ اس کو مل لیتی لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے ولوگنگ کو اہمیت اور وہیں پہ آپ بابر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نہ تو سرم کیمرہ آن تھا اس کے پاس اور نہ ہی وہ ولوگنگ کر رہا تھا اور اس نے فوراں سے حمزہ کو گلے لگایا اور اس کو ملا یہی ماں باپ کی محبت ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز بھول جاتا ہے لیکن اپنی اولاد کو گبی نہیں بھی اور یہ بات کرتی ہے کہ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے جہاں پی جاتی ہے اس کو آسمان دیکھنے کو ایک جگہ مل جاتی ہے اور مجھے اتنا ہن جانا وہ خسی بھی آتی ہے روسہ بھی آتا ہے کہ دیکھو یہ نہ ایسے لوگوں کو شکر کرواتی ہے جیسے اللہ تعالی کی بہت کوئی لادلی ہو اور بہت یہ پیاری ہے اور اللہ تعالی نے اس لیے اس کو یہ سب چیزیں نوازی ہیں تو میرے حیال میں تو یہ ہے اور حقیقت بھی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جس انسان پہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس کو وہ کسی نہ کسی ازمائش میں رکھتا ہے اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ انسان اس ازمائش کے ذریعے میرے تک پہنچے اور نماز پڑے اور مجھے یاد کرے لیکن جس انسان سے اللہ تعالی نراز ہوتا ہے اسے دنیا کی وہ ہر چیز نوازتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جیسے کہتا ہے مگروں لتے بندہ اس طرح اس بندے کا حساب ہوتا ہے کہ وہ انسان ہر اس چیز اس کے پاس ہوتی ہے لیکن ایک اللہ تعالی کا ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کو اس لئے وہ چیزیں نوازتے ہیں اس کو اپنے سے دور رکھنے کے لئے یہ میرے سامنے نہ آئے اور مجھ سے دور رہے یہ اور اس کے خود مو سے آپ نے سنا ہوگا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر وہ چیز ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کر پا رہی اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالی جب کسی سے نراز ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس انسان کے پاس سکون نہیں ہوتا موسیقی